سپنوں کے دیفے لوگ ایسٹرو ٹریمز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جائے ماتا دی جائے گرو دیف پریاد اشکو پچھلے ویڈیو میں ہم نے مکر سکرانتی کے وشے میں جانا تھا آج اس ویڈیو میں ہم کس پرکار سے مکر سکرانتی کے دن بھگوان سورے اور شنی دیو کی اپاسنا کرنی چاہیے پنے کال کیا ہوتا ہے اس دن کون سے رتنوں کو پہننا چاہیے اور کون سے وہیں مہا اپائے ہیں جنہیں کرنے سے کارے گروہوں کا دش پر بھاو کم ہو سکتا ہے اس وشے میں ہم جانیں گے جلدی سے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں سورے کے مکر راشی میں پرویش کرنے کے ساتھ ہی اتتر آیان و دیوتاوں کی پراتح ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ دیوتا اپسرائیں رشی مونی گندھر مانوشی روپ دھارن کر اس دن سرووروں میں ندیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور سنان کرتے ہیں اسی کے ساتھ کم میلا بھی پرارمب ہو جاتا ہے جو مانوشی اس دن پویتر ندیوں میں سنان کرتا ہے اس پر ادرشی روپ سے پستھت دیوی دیوتا رشی مونی اپسرائوں کی شب کرنے ایوام ان کی چھایا پڑتی ہے جس سے مانوشی کے روگ ایوام کا شتدور ہو جاتے ہیں اسی دن کو نارائن بھگوان نے اصروں کا سنخار کر کے انہیں پراجد کر دیا تھا تو بھگوان شریف وشنو جی کے ویجے پرف کے روپ میں بھی مکر سکرانتی کو منائی جاتا ہے مکر سکرانتی کو ماغی کھچڑی کا تیوہار پونگل اترائن بیہو دینام سے جانا جاتا ہے سال میں بارہ سکرانتیاں آتی ہیں اور بارہ سکرانتیاں سات پرکار کی ہوتی ہیں سات پرکار سکرانتی میں پڑھنے والے دن اور نقشتر پر آدھارت ہوتی ہیں اس بار کی سکرانتی مہودرہ سنکرانتی ہے کیونکہ اس بار کی سنکرانتی منگلوار کی شام کو پڑے گی ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی مکر سنکرانتی کا پرکار مہودرہ سنکرانتی ہو تو چھوٹے ویوہسائیوں کے لیے یہاں لابکاری ہوتی ہے لوگوں کو بیماری کی سمسیہ ہوتی ہے سردی خانسی کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپسی دیشوں کے آپس میں دنگے پنگے لڑائی چھگڑے ہو سکتے ہیں ان کے اتبادن کی قشمتہ کم ہو جاتی ہے بارش نہیں ہو پاتی ہے کم ہوتی ہے بارش اور لوٹ پاٹ کی گھٹنائیں ادھک ہو جاتی ہیں اس پار سنکرانتی ماں کا واہن گدھا ہے گلابی بستر پہنے ہوئے دکشن سے پشتن کی اور جائیں گی پوروہ فاغنی نقشتر اور شوبھن یوگ ہونے کے کارن اس پار کیا گیا جب تب اکشے فل پردان کرنے والا اور سکھ شانتی لانے والا ہوگا مانا جاتا ہے کہ پوروہ فاغنی نقشتر میں کیے گئے کوئی بھی پنی کرم انت گنافل دیتے ہیں اور شوبھن یوگ ایک ایسا یوگ ہے جس میں سب ہی کارے اور ویاترائیں نرویغن سمپون ہوتی ہیں سنکرانتی یدی پراتح یا دن کو ہو تو پنی کال اسی سمیں سے مانا جاتا ہے یدی سوریہست کے بعد سورے کا گوچر راشی میں ہو تو پنی کال اگلے دن سوریہ ادھے سے مانا جاتا ہے سورے کے راشی میں گوچر کرنے کے چالیس گھٹی لگ بھگ سولہ گھنٹے سناندان کے لیے شبھ مانے جاتے ہیں پنی کال وہے وشیش سمیں ہوتا ہے جب سناندان جب کرنے سے اکشے فل کی پراتی ہوتی ہے اس بار کا پنی کال سات بچ کے اٹھارہ منٹ صبح سے بارہ بج کر سنتالیس منٹ دن تک رہے گا مہا پنی کال سبح سات بچ کے اٹھارہ منٹ سے نو بچ کر آٹھ منٹ تک رہے گا مہا پنی کال وہے وشیش سمیں ہے جس سمیں سناندان کرنے سے اکشے فل کے ساتھ اتم فل کی پراتی ہوتی ہے اسی دن مکرسکرانتی کو گنگا ماں بھگیرت کے پیچھے کپل مونی کے آشم سے ہوتے ہوئے گنگا ساغر میں ملی تھی اس لیے گنگا ساغر و گنگا ندی کا بہت ہی زیادہ مکرسکرانتی کے دن مہتو ہے مکرسکرانتی کے دن صبح برہم ممہورت میں اٹھنا چاہیے وہ کچھ سمیں کے لیے کچھ کشن کے لیے باہر آوشے ٹہلنا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اس سے آکاش مارک سے گزرنے والے دیوی دیوتاؤں کی چھایا منوشے پر پڑتی ہے یدی کہیں باہر کسی تیرٹھ پر سنان کرنے جانا سمبھو نہ ہو پائے تو کسی بالٹی یا پاتر میں سب سے پہلے تھوڑا سا گنگا جل ڈالیں پھر سامانے جل ڈالیں جو بہت ادھک گرم نہ ہو کالے تل ڈال کر کے پنے کال میں سنان کریں آپ اس دن تل کا اپٹن بھی اپنے شریر پر اوشے لگائیں جو منوشے اس دن سنان کرتا ہے اس کے جیون میں سورے دیو اور شنی دیو کی کروٹا نہیں ویابتی ایسا مانا جاتا ہے تن کے میل کو شنی اور رہو کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے اسی لیے آج کے دن دور دور سے ساتھو سنیاسی ندیوں کے کنارے سنان کرنے کے لیے آتے ہیں جو منوشے اس دن سنان نہیں کرتا ہے وہے ساتھ چنم تک روگی ایوام دریدر ہوتا ہے ایسا پرانوں میں لکھا گیا ہے پنے کال میں سنان کرتے ہوئے پوٹر ندیوں کا دھیان اوشے کریں ہو سکے تو اس مندر کا جاب کریں پنے کال میں سنان کے بعد پنے کال میں ہی ہمیں پوجہ ارکھے ایوام دان بھی کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے پوجہ کے ستھان میں ایک سفید یا لال رنگ کا کپڑا پچھا کر کے رکھیں اس میں سورے دیو کی مرتی فوٹو یا فریانتر جو آپ کے پاس ہے اسے ستھاپت کر دیجئے ایک تھالی میں سفید تل کے پانچ لڈو اور دو کالے تل کے لڈو ڈالیں پوجہ میں سب سے پہلے بھگوان سورے دیو کے آگے گھی کا دیپک چلا کر کے اگربتی چلا کر کے بھگوان سورے دیو کا آوہن کر کے سب سے پہلے سورے دیو کو ایک آنچ منی جل چڑھائیں پھر گندھم ویلے پیامی کہہ کر کے آپ نے جو حل دی اور کمکم رکھا ہے اس کا تلک لگائیں اکشت سمر پیامی کہہ کر چاول چڑھائیں پشپانی سمر پیامی فول چڑھائیں دھوپم آگھرا پیامی دیپم درشامی کہہ کر کے دھوپ دیپ دکھائیں اور پھر لڑوں کا بھوگ لگائیں تھوڑی سی دکھشنا چڑھائیں سمرتھے انسار تد پششات آپ اوم حرام حریم حروم سہ سوریہ نمح یا اوم آدیتیائی وید محے بھاس کرائے دھی محی تنوں سورے حپرچو دیات منتر کی ایک مالہ لال چندن کی مالہ سے اوشش کریں تد پششات بھگوان سورے دیو کو ارکھے سمرپت کریں ارکھے کے لئے پہلے سے ہی کلش میں گنگا جل سامانے جل کالے تل لال پشپ اکشت ڈال کر کے رکھیں انہیں پرنام کریں اپنے بھلے کی کام نہ کرتے ہوئے ان سے اپنے لئے پرارتھ نہ کریں ہو سکے تو اس دن گریبوں کو کھچڑی کا دان اوشش کریں پرش گھی اور کمبل کا دان گریبوں کو کریں اور یدی آپ کھچڑی کسی کو نہ دے سکیں تو آپ اس دن چاول اور اڑد کی دھیریاں بنا کر بھی ان میں دکشنہ ڈال کر لدان دے سکے کے بعد یدی مہلائیں ورت کرنا چاہیں تو وہ ورت کر سکتی ہیں لیکن جن پرشوں کے پتر سنتان ہیں وہ پرش اس ورت کو نہ کریں ایسا پرانوں میں کہا گیا ہے آج کے دن سنان ایومدان کی بہت مہتہ بتائی گئی ہے پرانوں میں اس لئے اپنے سامرتھے انسار گریب ہیں تب بھی ایک کیلہ ایک فل یا کسی پشو کو جانور کو چارہ اوشیر ڈالیں پتروں کے نمیت شاتھ ترپن بھی اوشیر کریں ایسا وشنو دھرم شاستر میں ورنیت ہے یدی کسی کو پتری دوش ہے اس طرح سوہاگی کا دان اپنی سہیلیوں کو کر سکتی ہیں ایسا کرنے سے سکھ سو بھاگے میں بڑھوتری ہوتی ہے اس دن گھی کا دان ایوم سیون کریں آج کے دن تیل مانس اسری گمن کرنے سے بچیں بھرم پران میں آج کے دن ایسا کرنا پاپ ورنیت ہے اب اپائیوں کی بات کر لیتے ہیں جن جاتک چاتکاؤں کے سورے شنی کی یوتی ہے یا درشتی سمبند ہے اس کے کارن انہیں کوئی سمسیا آ رہی ہے تو وہ ان اپائیوں کو کر سکتے ہیں جدی پیتا پتر میں لڑائی چھگڑے دوریاں بن گئی ہیں تو اس دن سورے پوجہ کرنے کے بعد ارکھیں دینے سے پہلے جدی پیتا اس منطر کو کم سے کم ایک مالہ آج کے دن کرتے ہیں اور پھر اسے اکیس دن لگاتار کانٹینیو ایک ایک مالہ کم سے کم کرتے ہیں تو پیتا پتر کے سمبندھوں میں سدھار آ جاتا ہے منطر اس پرکار سے ہے اس منطر کا جاپ اوشی کریں لاکھ ملے گا اپنے پتر وہ اپنے لئے پرارتھنا کریں پتا اپنے پتر کے پاس تل کے لڑو مٹھائی وستر کھچڑی لے کر کے جائے پتر کے ہاں سے لوہی کی وستو کا دان کرائیں اس ان پتا پتر دونوں تلہ دان بھی اوشی کروائیں پتر بھی اپنے پتا کے پیر چھو کر کے ان سے گلی ملیں سورے شنی کے کارن ویوہک جیون میں سمسیہ ہے وہ اس دن شیولنگ کو کالے تل کے تیل سے یا سادھارن تل کے تیل سے ابھی شیک کریں پھر شوتھ جل جڑھا کر ساف چندن جنیو وستر تل چڑھائیں اڑھد کی دال چاول کی کچڑی بنا کر گھیڑا کر بھگوان شیو کو اس کا بھوگ لگائیں دکشنا چڑھائیں اور ماں گورا کو سہاگی اوشی چڑھائیں جل میں کالے تل کاجل کالی چڑی پرواہت کریں شنی دیو کے پرکوپوں سے شانتی ملے گی شنی دیو کے مندر میں تیل کا دیپک جلانے کے بعد اسری یدی شنی دیو کی پتنی کا سمرن کرتی ہے ان کے ناموں کا سمرن کرتی ہے تو جیون میں کبھی بھی پتی سے سمبندھت کوئی سمسیہ نہیں ہوتی کلہ کلیش شانت ہو جاتا ہے مکر سکرانتی سے شروع کرتے ہوئے شنی دیو کی پتنی کے ناموں کا جب گیارہ ہزار کی سنکھہ میں اکیس دن میں آپ نے سمپون کرنا ہے ایسا کرنے سے یدی شنی کے کارن آپ کے جیون میں گریہست جیون میں پتی پتنی میں کوئی درار آگئی ہے تو وہے ٹھیک ہو جائے گی پتی پتنی کا سمبند سامانے ہو جائے گا یہاں منطر اس پرکار سے ہے دھجنی دھامنی چیو کنکالی کلہ پریہ کلہی کنٹ کی چیو تورنگی مہشی اجا شنیر نامانی پتنی نام اتانی سن نوپن پومانی دکھانی ناشینتی نتیم سو بھاگیا میدھتے سکھم اس منطر کا چاپ کرنے سے بہت ہی چمتکاری لاپ ملتا ہے پتی پتنی کے سمبندھوں میں پریم کا پرسار ہوتا ہے جن جاتک چاتی کاؤں کو مانکے رتن پہننے کے لئے کہا گیا ہے رودراخش دھارن کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو آج کا دن اس کے لئے سرموتم ہے آج کے دن جو منوشی مانکے یارودراخش دھارن کرتے ہیں انہیں سوفلوں کی پرابطی انہیں دنوں کی اپکشہ ادھک ہوتی ہے اب راشی انوصار اپائی جان لیتے ہیں مکر سنکرانتی کے دن میش راشی والوں کو ارکھے دینے کے بعد تل اور گڑ کی ریوڑی کا دان وہ یتھا شکتی حون اوشیر کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے نوکری میں پدہ نوٹی کے چانسز بڑھ جائیں گے اور پتہ کا سممان بھی اوشیر کریں بھگوان ہنومان کو پیلے فولوں کی مالا ارپیت اوشیر کریں بریش راشی کے جاتک چاتی کا سورے دیو کو ارکھی دینے کے بعد کسی دھارمکس تھل میں سفید فول چڑھائیں تل دودھ جل اتیادی ڈال کر کے بھگوان شیو کا ابھیشیک کریں بھاکے میں ورثی ہوگی انیوستر گھی کا دان بھی اوشیر کریں میتھل راشی کے جاتک چاتی کا بھگوان سورے دیو کو ارک دینے کے بعد بھگوان گنپتی جی کو تل کے بنے ہوئے لڈو اور دوروہ اوشیر چڑھائیں پانچ لڈو آپ نے تل کے بھگوان گنپتی جی کو چڑھانے ہیں اس سے آپ کے جو درگھٹنا کی یوگ بن رہے ہیں اس سے آپ کا بچاو ہوگا بھگوان گنپتی جی سے اپنے لئے پرارتھنا کریں ارک راشی کے جاتک چاتی کاؤں کو دامپتی جیون میں تناب آ سکتا ہے مکر راشی میں سورے دیو کے پرویش کرنے سے تو سورے دیو کو ارکھے دینے کے بعد کھچڑی و بتاشے کا گریبوں کو بھوکے ملوشیوں کو بھوچن کروائیں بھگوان سورے دیو کے عادتی ریدی ستوتر کا پاٹ کریں سنگھ راشی کے جاتک چاتی کاؤں کے لئے مکر سنکرانتی لاب تھائک ہوگی ششتھم بھاو میں سورے دیو پرویش کریں گے تو سورے دیو کو ارکھے دینے کے بعد گڑ گہ تل کا دان کریں ہون کریں شترو اور روگوں سے مکتی ملے گی گنیا راشی کے جاتک چاتی کاؤں کے پریم سنبندھوں میں اتار چڑھا آنے کی سنبھا نہ ہے تو پشو پکشیوں کو ہرہ چارہ اناج مون کی دال کھلائیں اور مون کی کھچڑی کا دان گھی ڈال کر آوشے کریں لاب ملے گا دولہ راشی کے جاتک چاتی کاؤں کے بھومی بھون اتیادی میں لاب ہونے کی سنبھاب نہ ہے لیکن ماتا کا سواستہ خراب رہ سکتا ہے اس لئے کھچڑی وہ گھی دان میں دے رششک راشی کے جاتک چاتی کاؤں کو اس سوری مندر میں یا لکشمی نارائن مندر میں جا کر بھگوان کو پیلے فولوں کی مالا ارپیت کرنی ہے مالا نہیں ارپیت کر سکیں تو پیلے فول چڑھائیں پیلے فل بھگوان کو چڑھائیں اور گریبوں کو کالی کمبل کا دان اوشے کریں دھن لاب کی سنبھاونہ بنیں گی مکر راشی کے جاتک چاتی کاؤں کو اس دن اپنگوں کو تل کی بنی ہوئی مٹھائی دان دے دکشنا بھوجن کرائیں کیونکہ لڑائی جھگڑے ہونے کی سنبھاونہ ہے تو اس سے بچاو ہو جائے گا کم راشی کے جاتک چاتی کا تیل تل کا شیولنگ کا تیل سے ابھی شیخ کریں دیش یاترہ کے یوگ ہیں خرچہ ہونے کی ادھک سنبھاونہ ہے اس میں لاکھ ملے گا کم راشی کے جاتک چاتی کاؤں کو سوریہ دیو کو عرق دینے کے بعد بچوں میں گریب سنکرانتی کے دن چنگ ارثات پتنگ اڑھانے کا بھی ویدھان ہے مانا جاتا ہے کہ رامائن کال میں بھگوان شریرام نے بال سمی میں ہنومان جی کے ساتھ مل کر پہلی بار چنگ ارثات پتنگ کو اڑھایا تھا اس کا ورنن شریر تلسی داس نے شریر رام مانس میں کیا ہے لیکن اس دن ایک بات کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے یدی آپ پتنگ اڑا رہے ہیں تو دوسرے دن پتنگ کی دوریاں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری درگھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو اصلی بھکتی اصلی پوجا پاٹ وہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو صدھار کر رکھتے ہیں اپنے آس پاس کے وات ورن کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں جدی اس پتنگ کی دور سے کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو پننے کے بدے پاپ فل کی پرابطی ہوتی ہے اس لیے پتنگ اوشش اڑھائیں لیکن دوسرے دن اپنے آس پاس جو پتنگ کی ڈور پڑی ہے اسے اوشش وہاں سے ہٹا کر کوڑے دان میں ڈال دیں دھنیواد جائے گرو دی